ہلو فینس سواگت آپ سبھی کا ہماری اس یوٹیوب چینل پہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اوٹو کلکر اوٹو ٹیپر ایپ کا سیٹنگ اینڈ یوز کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو گیس چلتے ہیں ویڈیو کو پینا کسی دریقے آگے کیل لے جاتے ہوئے اس کے لئے گیس ہم اس اپلیکیشن کو اپن کر لیں گے تو آپ جیسی اس اپلیکیشن کو اپن کریں گے یہاں پہ آپ کو کچھ اس پرکار سے دیکھنے کو مل جائے گا اس سٹارٹ کا اوپشن ملے گا اس سٹارٹ والے اوپشن پر کلک کر دینا ہے کچھ اس پرکار سے یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو گیس آپ یہاں پہ جیسی یہ لینگوز سیلیکٹ کر لیں گے وین اس کے یہاں پہ اوپر میں صحیح ٹی کا اوپشن ملے گا جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے اس والے اوپشن پر کلک کر دینا ہے ان اس والے اوپسن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو کچھ اس پرکار سے دیکھنے کو مل جائے گا تو گیس یہاں پہ آپ کو سائیڈ میں سیٹنگ کا ایک اوپسن ملے گا جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سیٹنگ والے اوپسن پر کلک کر دینا ہے ان سیٹنگ والے اوپسن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو یو آئی سائز کا اوپسن ملے گا اس والے اوپسن پر آپ کو کلک کر دینا ہے and guys یہاں پہ آپ کو ایک option ملے گا action point size کا جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ circle کی size کو برانا چاہتے ہیں تو آپ اس والے option پہ click کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ control bar کا size کو برانا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو guys آپ یہاں پہ اس والے option پہ click کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ action والے option پہ click کریں گے تو guys یہاں پہ آپ کو کچھ اس پرکار سے دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پہ آپ کو interval between action کا option ملے گا تو guys آپ کو یہاں پہ جتنا دیا گیا ہے آپ کو یہاں پہ اتنا ہی رکھنا ہے and guys یہاں پہ آپ کو millisecond میں ہی رکھنا ہے and guys اس کے بعد یہاں پہ آپ کو swipe duration کا option ملے گا جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے and اس کے بعد یہاں پہ آپ کو repeat mode کا ایک option ملے گا جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو guys یہاں پہ آپ کو infinity میں آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو سرکل کو select کر لینا ہے ان اس سرکل کو select کرنے کے بعد آپ یہاں پہ جتنے ٹائم کے لیے اس mode کو repeat کرنا چاہتے ہو آپ کو ہوں یہاں پہ select کر لینا ہے میں یہاں پہ پھراؤر자 select کر لیتا ہوں ان اس کے جاتے آپ ہم یہاں پہ back ہو جائیں گے back ہونے کے بعد یہاں پہ آپ کو start کا option ملے گا start واحت option پہ klick کر دینا ہے یہاں پہ آپ کو کچھ accessibility سے related کچھ یہاں پہ آپ کو باتیں بتایا گیا اس کو آپ دھیان سے پڑھ لیجے گا پڑھنے کے بعد اگری والے اوپسن پر کلک کر دینا ہے اور آپ جیسے اگری والے اوپسن پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو اپنے فون کے سیٹنگ میں لے کے آ جائے گا تو یہاں پہ آپ کو بھی نہ سوچیں نیچے کی طرف آ جانا ہے اور آپ نیچے کی طرف آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو اوٹو کلکر کا اوپسن ملے گا اس والے اوپسن پر کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ کو دونوں ہی option پہ click کر کے یہاں پہ آپ کو ایلا والے option پہ click کر دینا ہے اور اس کے لئے گئیس یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سے آپ کو back ہو جانا ہے یہ دونوں ہی option پہ on ہونے کے بعد تو گئیس ہم یہاں پہ back ہو جائیں گے اور گئیس back ہونے کے بعد یہاں پہ آپ کو کچھ اس پرکار سے add دیکھنے کو مل جائے گا آپ کو اس add کو cancel کر دینا ہے اور اس کے لئے گئیس جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اسٹارٹ کو افشن ملے گا آپ یہاں پہ جیسے اسٹارٹ والے افشن پہ کلک کریں گے اور اس قیمتے کا یہاں پہ آپ کو اہلا والے افشن پہ کلک کر دینا ہے اب guys یہاں پہ آپ کا جو auto klikر اپ ہے وہ آپ کا یہاں پہ use کرنے کے لئے ready ہو چکا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ اس application کو جہاں پر بھی use کرنا چاہتے ہیں game میں use کرنا چاہتے ہیں typing کرنے میں use کرنا چاہتے ہیں یا پھر جہاں کہیں بھی آپ use کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ایک circle بھی دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ یہاں پہ single point کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہو اگر آپ یہاں پہ multi point کا استعمال کرنا چاہتے ہو تو پھر یہاں پہ آپ کو single point والے option کو پہلی یہاں پہ آپ کو بند کرنا پڑے گا تو کیسے اگر آپ یہاں پہ multi point کا استعمال کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ آپ کو اس والے option پہ click کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اسٹارٹ والے اوپسن پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو جو پلس والے اوپسن ہے آپ کو یہاں پہ جتنی بار کلک کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں جتنی بار کلک کریں گے اتنا سرکل بنے گا جیسی کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو گیس آپ اس طریقے سے آپ اس اپلیکیشن میں سنگل پوائنٹ موڈ بنا سکتے ہیں اور ملٹی پوائنٹ موڈ بنا سکتے ہیں آپ کو نیڈ ہے آپ وہاں پہ وہ کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ ان سرکل کا یوز یا پھر اس اپلیکیشن کہجے وہ جہاں کہیں بھی کرنا ہے آپ ایزی لی میں کر سکتے ہیں تو آپ اس طریقے سے اس اپلیکیشن کو چالو کر سکتے ہیں سٹارٹ کر سکتے ہیں سیٹنگ کر سکتے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو میں میں اچھی طریقے سے سمجھا پایا ہوں کہ کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں کس طریقے سے سیٹنگ کر سکتے ہیں तो guys I hope आपको इस वीडियो से जरूर help मिली हुगी guys इस वीडियो से थुरी सी भी help मिलाओगा तो वीडियो को like करके हमारे चैनल को subscribe करना बिलकुल न बोले तो guys ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का thank you very much